سلام گائز کیسے ہم سب ٹھیک امیدہ خریص ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ارنی اینڈ لائنگ یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ how to install wordpress theme اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ wordpress کی themes کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے تو چلے چلتے ہیں جلدی سے wordpress کی ڈی کی طرف wordpress کو کرتے ہیں لاغ ان اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ theme کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے یہ ہم wordpress ویبسائٹ کو اپن کر رہے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا wordpress کی ویبسائٹ free of cost کیسے بنائی جا سکتی ہے تو یہاں پر ہمارے پر پوسٹ ہے یہ سارے کی ورڈز سارے بٹن جو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے ہم سب سے بہلے ہمارے پاس appearance میں آئیں گے آپ اور آپ کو یہاں پر appearance میں ایک theme نظر آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر theme جیسی theme کی اوپر آپ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کافی ساری themes جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں بٹ یہاں پر آپ اگر آپ چاہیں تو آپ ایک نئی theme بھی install کر سکتے ہیں add new پر کلک کر کے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہاں پر button add new ہو رہے ہیں یہاں پر add new ہو جدھر سے آپ چاہیں add new پر کلک کر کے نئی theme install کر سکتے ہیں کچھ themes جو ہوتی ہیں وہ paid ہوتی ہیں اور وہ کچھ free of cost یہاں پر wordpress کی اپنی themes پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے for example ہم یہاں سے کوئی theme اٹھاتے ہیں جیسے کہ کوئی اچھی theme لگ رہی ہو مجھے کون سے اچھی لگ رہی ہے جیسے کہ let's suppose یہ مطلب جو بھی آپ وہ theme پسند آدھی آپ نے وہ themes اٹھانی ہے اور install کر لینے ہیں install کرنے کے طریقے activate کرنے کے طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے اس میں آپ جیسے جائیں گے پہلے آپ اس کو detail میں چک کر لیں گے themes کیسی ہیں اس میں header footer کیسے ہیں اس میں styles کیسے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس کو انٹرنیٹ کا تھوڑا issue ہے یہ دیکھیں اس طرح کے آپ بھی یہ themes بنیں گی اس طرح کے ویب سائٹ پہ آپ پر یہ theme select ہوگی links html categories اور lot of things اس میں add ہیں تو چلے ہم اس کو نہیں ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر آئیں تو یہ مجھے کچھ اچھی لگ رہی ہے اسے کرتے ہیں install install میں آپ نے جیسے click کرنا ہے بس یہ تھوڑا سا time لے گا آپ کا اور اس کے بعد یہ انسٹال ہو جائے گی یہ ایسے انسٹال ہو چکی ہے اور آپ نے just activate پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور activate پہ click کرنے کے بعد یہاں پر یہ ہمارے پاس آ چکی ہے theme activate ہو چکی ہے اور اب ہم نے اسے کرنا ہے customize جیسے ہم اسے customize کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ویب سائٹ کی theme create ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا یہ اپورٹنٹ طریقہ tip trick کے ساتھ بلکو step step میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہاں پر themes ہمارے پاس آ رہی ہے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ install and activate یہ theme ہمارے پاس create ہو چکی ہے بھائی تو آپ چاہیں اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ writing change کر سکتے ہیں ادھر جیسے آپ click کرتے ہیں ادھر تو یہاں پر آ جاتی ہے اگر آپ image change کرنا جاتے ہیں یہاں سے آپ images بھی change کر سکتے ہیں فار اگزمپل وہ تھی تو ہم نے اب یہ لگانی ہے تو آپ choose image کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے اور یہ image change ہوگی ہے رائٹ تو اس طرح سے بالکل drag and drops اور آگے بلوگ لکھ سکتے ہیں اس اوپر یہ image جو ہے یہ بھی change کر سکتے ہیں اور نیچے یہ about contact home اور جیسے کہ ایک ویب سائٹ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کے سامنے change کی اور یہاں پہ آپ اس کا نام بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ اس کی اوپر click کریں گے تو یہاں پر آ جانا چاہیے but yes publish کر دیں publish کریں گے اس کو آپ تو یہ آپ کی جو themes جو یہ آپ نے بنائی ہے تو یہ publish ہو جائے گی رائٹ تو امید آپ کو ویڈیو پسند ہے پسند آئی تو لائک کریں سبکرائب کریں اور بالائکن کو بھولنا دبانا مت بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ